بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبائی کرام ام اسلامیات کے مضمون فقہ و اصول الفقہ آج ہمارا سبق نمبر 75 ہے جس کا عنوان ہے حقیقت تو نئے سبق شروع کرنے سے پہلے ہم پچھلے سبق یعنی سبق نمبر 74 کا خلاصہ دیکھتے ہیں پچھلے سبق میں ہم نے سب سے پہلے مطلق اور مقید کی چند مثالیں پڑھی تھی جن کے ذریعے مطلق اور مقید کو سمجھنا ہمارے لئے آسان ہو گیا تھا اس کے بعد پھر ہم نے مطلق اور مقید کی تعریفات پیش کی تھی کہ مطلق کی تعریف کیا ہے مطلق کی تعریف کیا ہے دونوں کی تعریفات اصول الشاشی کی روشنی میں ہم نے پیش کی تھی اور پھر ہم نے مطلق کا حکم بیان کیا تھا اصول الشاشی کتاب کی روشنی میں اس کا ہم نے حکم دیکھا تھا اور پھر اس حکم کے اوپے ہم نے چند تفریہات پیش کی تھی جس کے ذریعے مطلق کے حکم کو سمجھنا ہمارے لیے انتہائی زیادہ آسان ہو گیا تھا ان تفریہات کی اور ان مثالوں کی روشنی میں تو انشاءاللہ آج کے اس سبق میں ہم سب سے پہلے لفظ کی دوسری تقسیم پڑھیں گے جو کہ استعمال کے اعتبار سے ہے لفظ کی پہلی تقسیم وضع کے اعتبار سے تھی جس میں ہم نے خاص مشترک معول پڑا تھا اور یہ لفظ کی دوسری تقسیم آج اس سبق میں ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اور یہ وضع کے اعتبار سے نہیں بلکہ یہ استعمال کے اعتبار سے ہے وضع کے اعتبار سے نہیں بلکہ استعمال کے اعتبار سے ہے تو آج کے سبق میں ہم دوسری چیز حقیقت کی تعریف دیکھیں گے اور پھر ہم حقیقت کی اقسام پر بات کریں گے کہ حقیقت کی کتنی اور کون کون سی اقسام ہے اور پھر ہم حقیقت کا حکم پڑھیں گے اور سب سے آخر میں پھر اس حکم پر ہم چند تفریعات پیش کریں گے اور ان تفریعات کی روشنی میں حقیقت کے حکم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو لفظ کی دوسری تقسیم دیکھتے ہیں جو کہ استعمال کے اعتبار سے ہے یہ دیکھیں لفظ ہے تو لفظ یا تو اپنے معنی موضوع لہو میں استعمال ہوگا یعنی جس معنی کے لیے واضح نے اس لفظ کو وضع کیا تھا وہ لفظ اسی معنی میں استعمال ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا وہ لفظ اسی معنی موضوع لہو میں استعمال ہو رہا ہے یا اسی معنی موضوع لہو میں استعمال نہیں ہو رہا یعنی غیر موضوع لہو میں استعمال ہو رہا ہے دو صورتیں یہ بن گئی تیسی صورت یہ بنتی ہے کہ معنی موضوع لہو میں صراحتاً مستعمل ہے یا صراحتاً مستعمل نہیں ہے غیر واضح ہے پیسے سمجھ لیں کہ معنی موضوع لہو میں مستعمل ہے یا معنی موضوع 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 مستعمل نہیں بلکہ غیر معنی موضوع 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 موض آیا کہیں گے تو اب ہم حقیقت کی تعریف دیکھتے ہیں تو اصل الشاشی میں حقیقت کی تعریف بیان کی گئی ہے کہ کل لفظ وزعہو واضع لغتی بی ایزائی شیئن فہو حقیقتن لہو کہ ہر وہ لفظ جس کو واضع لغت نے وضع کیا ہو کسی معین چیز کے مقابلہ کے لیے اور پھر وہ لفظ اسی چیز کے لیے استعمال ہو تو فہو حقیقتن لہو وہ لفظ اس معنی کے لئے حقیقت ہوگا اس سے دیکھ لیں کہ ہر وہ لفظ یعنی جس کو واضع نے وضع کیا ہے اور جس معنی کے لیے جس چیز کے مقابلے کے لیے وضع کیا ہے وہ لفظ اسی معنی میں اسی چیز کے لیے استعمال ہو تو اس کو حقیقت کہا جاتا ہے اب ہم حقیقت کی اقسام دیکھتے ہیں تو وہ حقیقت کی تین اقسام ہیں تو ان میں سے پہلی جو قسم ہے اس کا نام ہے حقیقت متعذرہ حقیقت متعذرہ کہتے ہیں کہ ایسی حقیقت جس پر عمل کرنے سے مشکت پیش آتی ہو یعنی جس پر عمل کیا جائے تو بغیر مشکت کے اس پر عمل نہ کیا جا سکے اس تک رسائی ممکن نہ ہو مثال سے بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی جیسے عین درخت کا کھانا اگر کوئی کہتا ہے کہ جی میں نے یہ جامن کا درخت ہے یہ کھانا ہے میں نے اب یہ جامن کا درخت کھانا یہ الفاظ ہیں اور ان کا ایک حقیقی معنی ہے کہ جی وہ درخت کا جو عین ہے اس کی ذات جو ہے درخت کی وہ کھائی جائے اب درخت کی ذات کو کھانا عین درخت کو کھانا ممکن تو ہے possible تو ہے لیکن بغیر مشکت کے اس تک رسائی نہیں ہو سکتی یعنی اگر کوئی کھانا چاہے گا تو بہت زیادہ مشکت تنگی برداشت کرنی پڑے گی پھر عین درخت کھائے جائے گا تو ایسی حقیقت کو کہا جاتے ہیں حقیقت متعذرہ یعنی جس میں مشکل پیش آئے اور بغیر مشکت کے اس تک رسائی ممکن نہ ہو دوسری قسم میں حقیقت محجورہ حقیقت محجورہ اس حقیقت کو کہتے ہیں جس پر عمل کرنے کو لوگوں نے چھوڑ دیا ہو یعنی لوگوں نے اس پر عمل کرنا ہی چھوڑ دیا ہو اگرچہ اس تک رسائی آسان ہو آسانی سے اس پر عمل بھی کیا جا سکتا ہو اس طرف جائے جا سکتا ہو لیکن لوگوں نے اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہو مثلا قدم کا رکھنا کہ کوئی کہتا ہے کہ میں نے فلان کے گھر میں قدم نہیں رکھنا اب اس کا حقیقی معنی تو یہ ہے کہ اپنا پاؤں اس کے گھر میں رکھے لیکن لوگوں نے اس پر عمل چھوڑ دیا ہے لوگ اس سے مراد دخول لیتے ہیں کہ گھر میں داخل نہیں ہوں گا فلان کے اگر کوئی بالفرد یہ کہتا ہے کہ میں فلان کے گھر میں قدم نہیں رکھوں گا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ قدم نہیں رکھوں گا قدم رکھنے کو لوگوں نے چھوڑ دیا ہے بلکہ ایک اور معنی جو کہ داخل ہونا ہے دخول ہے وہ مراد لیتے ہیں حقیقی معنی کو لوگوں نے چھوڑ دیا ہے ایسی حقیقت کو حقیقت محجورہ کہا جاتا ہے تیسی قسم ہے حقیقت مستعملہ حقیقت مستعملہ وہ حقیقت ہوتی ہے جس کی طرف بغیر مشکت کے رسائی بھی ممکن ہو اور اس پر عمل کرنے کو لوگوں نے ترک بھی نہ کیا ہو لوگ اس کے اوپر عمل بھی کرتے ہو اور بغیر مشکت کے وہاں تک پہنچا بھی جا سکتا ہو ایسی حقیقت کو حقیقت مستعملہ کہا جاتا ہے اب ہم حقیقت کا حکم دیکھتے ہیں تو اصول الشاشی میں مصنف نے حقیقت کا حکم بیان کیا ہے کہ سم الحقیقت مع المجازی لا ازتمعانی ارادتا من لفظ واحد فی حالت واحدت یعنی حقیقت اور مجاز کو ایک جگہ جمع نہیں کیا جا سکتا یعنی ایسا ممکن نہیں کہ ایک ہی لفظ ہے اس کا معنی حقیقی بھی مراد لیں اور اس کا معنی مجازی بھی مراد لیں ایسا ممکن نہیں ہے ایک معنی مراد لیا جائے گا چاہے وہ حقیقی معنی مراد لیا جائے چاہے وہ معنی مجازی مراد لیا جائے ایک معنی مراد لیا جائے گا دونوں کو ایک جگہ جمع نہیں کیا جائے گا اب اس حکم پر ہم چند تفریہ دیکھتے ہیں جس سے حکم کو سمجھنا ہمارے لئے آسان ہو جائے گا یہ پہلی تفریہ حدیث مبارکہ ہے اب اس حدیث مبارکہ میں دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ہے کہ ایک ساہ کو دو ساہ کے عوض میں نہ بیچو یعنی ایک ساہ اس کا حقیقی معنی ساہ کا وہ ہوتا ہے برطن جس کے ذریعے پیمائش کی جاتی ہے اور اس کا مجازی معنی ہے مظروف یعنی جو ساہ کے اندر چیز آتی ہے وہ اس کا مجازی معنی ہے اب اس کا حدیث مبارکہ کا مطلب یہ بنے گا کہ ولساہ بسائین کے ایک ساہ یعنی جو برطن ہے اس کو دو ساہ یعنی برطن دو ساہ کے مقابلے میں نہ بیچو یہ اس کا حقیقی معنی ہے اس کا مجازی معنی یہ بنے گا کہ ایک ساہ کے اندر جو چیز جو غلہ جو اناج آتا ہے اس غلے اور اناج کو دو ساہ غلہ اور اناج کے بدلے میں نہ بیچو یہ اس کا مجازی معنی ہے تو اب حدیث مبارکہ میں اس کا مجازی معنی مراد لیا جائے گا کہ ایک ساہ کے اندر جو غلہ اور اناج آتا ہے اس کو دو ساہ کے بدلے میں دو ساہ غلہ اور اناج کے بدلے میں نہ بیچو اب ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی وقت میں اس کا حقیقی اور مجازی معنی دونوں مراد لے لیں دونوں مراد بے ایک وقت نہیں لے سکتے ہم یوں نہیں کہہ سکتے کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ایک سا یعنی جو برتن ہے اس کو دو سا کے بدلے میں نہ بیچو اور ایک سا جو غلہ اور اناج آ رہا ہے برتن میں اس کو دو سا غلہ اور اناج کے بدلے میں نہ بیچو یعنی حقیقی اور مجازی دونوں معنی مراد ہم نہیں لے سکتے بس صرف مجازی مانا مراد لے لیں گے اور وہ ہے کہ ایک سا گندم کو دو سا گندم کے بدلے میں یا ایک سا چاول کو دو سا چاول کے بدلے میں نہ بیچ تو یہ اس کا مطلب ہو جائے گا ایسی ہی یہ دوسری تفریح ہے جو کہ امام محمد عیمہ اللہ نے سیر کبیر میں ذکر کی ہے کہ او سالی موالی ہی کسی شخص نے اپنے آزاد کردہ غلاموں کے لیے کوئی وسیعت کر دی کسی مال کی ہے کسی بھی چیز کی وسیعت کر دی اب موالی کا لفظ ان کے لیے حقیقت ہے یعنی جس شخص نے وسیعت کی ہے اس کے آزاد کردہ غلام تھے تو یہ موالی کا لفظ ان کے لیے حقیقت ہوگا اور جو آزاد کردہ غلام ہیں ان کے بھی آگے آزاد کردہ غلام موجود ہیں ان کو بھی موالی کہا جاتا ہے تو ان کے لیے یہ لفظ مجاز ہے جو اس کے اپنے آزاد کردہ ہیں ان کے لیے حقیقت اور جو آزاد کردہ غلاموں کے آگے آزاد کردہ غلامیں اس کے لیے یہ مجاز ہیں تو اب یہاں پر ایک معنی حقیقی مراد لیا جائے گا کہ جو وسیعت کی یہ ہے وہ صرف اس کے آزاد کردہ غلاموں کو مل جائے گی اور آزاد کردہ غلاموں کے جو غلام ہیں ان کو یہ وسیعت نہیں ملے گی اس وسیعت میں سے کوئی حصہ نہیں ملے گا کیوں اگر ہم دیں گے تو پھر تو یہ حقیقت اور مجاز دونوں پہ بیق وقت عمل ہوگا اور ہم نے ابھی حکم پڑھا ہے کہ حقیقت اور مجاز کو ایک جگہ جمع نہیں کر سکتے دونوں کو بیق وقت ہم مراد نہیں لے سکتے ایک معنی مراد لیں گے وہ چاہے حقیقت لے لیا جائے کرائن کی بنیاد پر وہ چاہے مجاز لے لیا جائے کرائن کی بنیاد پر تو ایک معنی مراد لیا جائے گا اور وہ ہے کہ اس کے آزاد کردہ غلام ان کو موالی کہا جاتا ہے لہذا ہمارے آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ بنا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے لفظ کی دوسری تقسیم پڑھی ہے جو کہ استعمال کے اعتبار سے ہے کہ لفظ کو کس معنی میں استعمال کیا جائے گا تو استعمال کے اعتبار سے ایک قسم ہم نے حقیقت پڑھی ہے حقیقت کی تعریف پڑھی ہے سب سے پہلے اور پھر ہم نے حقیقت کی تین اقسام پر بات کی ہے حقیقت متعذرہ حقیقت محجورہ اور حقیقت مستعملہ تینوں کی تعریفات ہم نے دیکھ رہا اس کے بعد پھر ہم نے حقیقت کا حکم بیان کیا ہے کہ حقیقت اور مجاز کو ایک جگہ جمع نہیں کر سکتے حقیقی معنی اور مجازی معنی بیک وقت ایک لفظ سے مراد نہیں لیا جا سکتا ایک معنی مراد لیا جائے گا اور پھر آخر میں ہم نے اس حکم پر چند تفریعات پیش کی ہیں جن سے حقیقت کا حکم سمجھنا ہمارے لیے انتہائی زیادہ آسان ہو گیا اور حقیقت کا حکم ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ واقعی ایک لفظ سے دونوں معنی مراد نہیں لیا جا سکتے یا تو حقیقی معنی مراد لیا جائے گا یا صرف مجازی معنی مراد لیا جائے گا تو ہم نے دو مثالیں دیکھی ایک میں حقیقی معنی مراد لیا تھا اور ایک میں مجازی معنی مراد لیا تھا اگر پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق اگر ہم گفتگو کریں تو عام سا سوال ہے کہ حقیقت کی تعریف بیان کریں جو کہ ابھی ہم نے دیکھ لیا ہے کہ اگر لفظ کو اس کے معنی موضوع لہو میں استعمال کیا جائے جس معنی کے لیے واضح نے اس کو وضع کیا ہے اسی معنی میں استعمال ہوگا تو وہ حقیقت ہے اصول الشاشی کے روشنے میں ہم نے یہ پڑھ لیا ہے اور آگے ہے کہ نیز مثالوں سے اس کی حکم کی وضاحت کریں تو اس کا حکم ہم نے پڑھ لیا کہ دونوں کو بے ایک وقت جمع نہیں کیا جا سکتا اور مثالوں سے وضاحت کریں تو یہ وضاحت ہم نے دیکھ لیا دو مثالوں سے ایک حدیث مبارکہ سے اور ایسے ہی دوسری مثال ہم نے سیر کبیر سے امام محمد رہی مولا کی دیکھی ہے کہ اگر کسی نے موالی کے لیے وسیعت کی تو وہ اس کے موالی کے لیے ہوگی موالی کے جو موالی ہیں ان کے لیے نہیں ہوگی تو لہٰذا اگلے سبق سبق نمبر چھہتر میں انشاءاللہ ہم نئے عنوان پر بات کریں گے اور وہ ہے بدایت المجتہید و نہایت المقتصید کتاب اس کا مطن شروع کریں گے اور اس کے مطن میں ہم انشاءاللہ طلاق کی اقسام پر گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کا حامی و ناصیر ہو اور آپ لوگوں کو ترقیوں اور کامیابیاں نصیب فرمائے